کراچی کا کوہی گوٹ ہسپتال جہاں فسٹیولا سے متاثرہ خواتین کا مفت علاج کیا جاتا ہے اس مرض کا شکار پسماندہ علاقوں میں رہنے والی ان جیسی غریب ماں ہوتی ہیں انہی میں ایک رزیہ شمشاد ہیں وہ پیداشی طور پر نابینا ہیں وہ مشکل سے سولہ سترہ سال کی تھی جب گھر والوں نے ان کی شادی کر دی لیکن ان کے شہر کا جلدی انتقال ہو گیا رزیہ اس وقت حاملہ تھی گاؤں میں ان کی کوئی مناسب دیکھ بھال نہ ہوئی اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک غیر تربیتی آفتہ دائی کے ہتھے چڑ گئیں اس نے اپنی طرف سے کیس کرنا شروع کر دیا کھے چاہتا آنے اس نے خوب کری خوب کری خوب سے خوب جس کی وجہ سے اس نے بچہ پیٹ میں ہی جس نے مار دیا دائی نے بچہ مر گیا مرے کو اس نے کھینچ پوچ کے جب نکالا جیسے اس نے بچہ نکالا تو مجھے پشاب بہنے لگ گیا پھر پیخانہ بھی ساتھ ساتھ آنے لگ گیا پھر خیر میں پریشان ہو گئی مرسات کیا ہو گیا پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب ہے نفرت کرنے لگے کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا کس نے کچھ کہہ دیا کس نے کچھ کہہ دیا میں نے پھر بہت مطلب ہے دکھ کاٹے پاکستان میں ہر سال کوئی آٹھ ہزار کے لگ بھگمائیں اس مرز کا شکار ہوتی ہیں اکثر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کوئی لا علاج مرز نہیں اس فسٹیولا وارڈ میں خواتین سندھ بلوچستان اور پاکستان کی دیگر علاقوں سے لائے جاتی ہیں کبھی کبار مریض ایران اور اغوانستان کے سردی علاقوں سے بھی آتے ہیں اور اکثر کے لیے یہ ہاسپٹل امید کی آخری کے رہن ہے کوہی گوٹ ہسپتال میں رزیہ کی اچھی دیکھ بال ہوئی اور ان کے کئی آپریشن ہوئے آج ان کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے رزیہ نے دوسری شادی کی لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ پھر کبھی ماں نہیں بن سکتی تو انہوں نے رشتہ داروں کی ایک بچی گوٹ لے لی لیکن اس سال ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جو ڈاکٹروں کے نزدیک کسی موجزے سے کم نہیں رزیہ اب خوش ہیں لیکن پاکستان میں آج بھی ہزاروں مائیں فسٹیولا کی وجہ سے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں شاہزیب جلانی بی بی سی نیوز کراچی